بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس بائیولوجی کا آج ہمارے پاس لیکچر نمبر 11 ہے اس لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ڈیٹا اورگنائزیشن اور ڈیٹا انیلسیز ٹھیک ہے نا یہ دو لیدہ ٹرمز ہیں ایک ڈیٹا اورگنائزیشن ہے اور دوسرا ڈیٹا انیلسیز ہے اب ڈیٹا اورگنائزیشن میں پہلے آتا ہے کہ جونسا ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو بسیکلی ڈیٹا ہوتا کیا ہے تو ڈیٹا کو ہم کہتا ہے کہ سنگلی جونسا ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینی انفارمیشن کوئی بھی انفارمیشن ہو چاہے وہ نام ہو تاریخ ہو کسی کی ویلیو ہو یا میڈ فرام اپزرویشن کہ آپ کوئی بھی اپزرویشن کرتے ہیں اس اپزرویشن کے ریزلٹ میں آپ جتنی بھی معلومات اکٹھی کرتے ہیں وہ سارا آپ کا کیا ہے ڈیٹا ہے جیسے کہ آپ کوئی بھی باہر جاتے ہیں کوئی بھی ایکسپیریمنٹ پر فارم کرنے کے لیے آپ اپزرویشن پر جاتے ہیں ادھر آپ جونسی چیز نوڈ کرتے ہیں جو چیز آپ کو نظر آتی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے کوئی ویلیو ہو سکتی ہے کوئی نیم ہو سکتے ہیں وہ ساری جتنی بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہیں اس انفارمیشن کو ہم کہیں گے یہ آپ کا کیا ہے ڈیٹا ہے اس کے پاس نیکس ٹیپ ہے کہ جونسا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو ہم نے ارگنائز کس طرح کرنے ٹھیک ہے نا ڈیٹا کو ارگنائزیشن کرنے کے میتھڈے کیا ہے تو کہتے ہیں کسی بھی ہائپوز جس کو جب ہم نے سٹڈی کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنا جونسا ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے نا ٹھیک ہے نا اس کو پہلے ارگنائز کریں ٹھیک ہے نا جیسے ہمارے ایکسپیڈیمنٹ ہے ارینج کریں کہ یہ کس طریقے سے ہم نے لیا اور کیا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈیٹا ارگنائز کرنے کہنا ڈیفرنٹ فارمیٹس ہیں اس کو ڈیفرنٹ فارمیٹس کے اندر یعنی کہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ارینج کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے کہتا ہے کہ گرافکس یعنی کہ گرافز کی مدد سے ہم اس کے گرافز بنا دیں یہ چیز یہاں پہ زیادہ ہے یہاں پہ کم ہے اس ایریا میں اس چیز کی قوانٹری کم ہے اس کے بعد ٹیبلز ہم ٹیبلز بناتے ہیں فیکرز لکھتے ہیں اس کے کہ یہ فیکر اتنی ہے یعنی کہ جیسے آپ کسی بھی ایریا کے اندر سٹیڈی کرنے جاتے ہیں ہم آپ پہ سٹیڈی کرتے ہیں کہ اس ایریا کے اندر جونسا ہیتنے آنیمالز ہیں اس میں فورٹی ہیں دوسری ایریا کے اندر تھرٹی ہیں اس کے بعد doctrine چ Birth죠 اس کے بعد طور پر ایک تک صرف کو م Weihnacht اب تم جیسی کے اچھانے میں اس کے بارے ب stakes تو لaverDING تو سور تلات مرتز کا مرتز ہے اس کے اب تلاتے ہیں آپ کے بارے بس اور مٹمیڈ را!( بک سے اس کو دیکھ لینا ہے شارٹ کوئی چین کے طور پر اگر ڈیٹا اوڈنیزیشن تو کہتا ہے کہ اس کی جونسی امپورٹنس ہے اس امپورٹنس میں کہتا ہے کہ سائنٹیس کسی بھی ڈیٹا کی کولیکشن کو نا ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ اپنے ایکسپریمنٹ کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا اوڈنائز کرتے ہیں کہ ڈیٹا اوڈنائز تو اس لیکچر میں سے آپ کے پاس ڈیٹا کی ڈیفینیشن ہے شارٹ کوئی چین ہے بہت امپورٹنس ٹھیک ہے کہ ڈیفائن ڈیٹا اس کے بعد ڈیٹا اوڈنائزیشن میں سے دو طرح کوئی چنہ آپ کو آ سکتا ہے ایک آتا ہے کہ ڈیٹا کوئی چنہ کیا جاتا ہے تو جب یہ کوئی چنہ آئے گا تو اس میں صرف آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ڈیٹا کوئی چنہ کرتے ہیں گرافکس ٹیبل فلو چارٹ میپس اور ڈائیگرام کے فارم میں اور اگر سوالہ تھے فورٹیس ڈیٹا اوڈنائزیشن کے ڈیٹا اوڈنائزیشن کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے تو اس میں پھر آپ نے جونس ہے یہ سارا پیڑا گراف لکھنا ہے کہ سائنٹس ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی امپورٹنس کیا ہے تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے اپنے اسپیرمنٹ میں یوز کر سکیں اور پھر اس کے فارمیٹس جونس ہیں وہ یہ ہے تو اس طرح اس میں سے دو کوئیچن بننے کی ٹوٹل آج کیا آپ کا تین شارٹ کوئیچن جونس ہیں وہ بند سکتے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا اوڈنائزیشن کی امپورٹنس کیا ہے اور ڈیٹا اوڈنائزیشن کی فارمیٹس کیا ہیں